السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید دوستو آج چوبیس مئی دو ہزار تئیس بڑا ہی خوبصورت سا موسم اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سالوں پرانی قبریں ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی قبر کسی مسلمان کی نہ ہو لیکن ایک بات بالکل کلیر ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر ان قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں جن کی اب باقیات بھی باقی نہیں رہی ہوں گی ان کا جو کردار یا وہ جو اپنا وقت اس دنیا میں گزار کے گئے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس سائیڈ پہ لے کے جانا ہے اگر انہوں نے اپنی زبان سے ایک مذہب کو قبول کیا ہے ایک نبی کو قبول کیا ہے لیکن اگر ان کا کردار اس نبی کی تعلیم کے بلکل خلاف تھا تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ ان کو بخشتے ہوئے جنت نصیب کر دے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف جب ہم بھیجتے ہیں اس امید کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے نبی ہمارے لیے بخشش فرمائیں گے یا سفارش کریں گے لیکن اگر ہمارا کردار ہمارے دعوے کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو تو ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں ابھی کل مجھے ایک بہت ہی پرانے بزرگ یا ہمارے ربوہ شہر ٹی آئی کالج میں پڑے ہوئے ایک بزرگ کی وفات کی اطلاع ملی تو میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں دوستوں کے ساتھ اس اطلاع کو شیئر کروں اس غرض سے کہ جو بھی یہ سنیں وہ دعا کرے کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں خدا تعالی جو ہے وہ قبول کر لے اور کس کے موں سے لکھلے ہوئے الفاظ خدا کو پسند آجیں اور وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش کا باعث بن جائے آپ جانتے ہیں آج کل پوری دنیا میں ایک ہی امت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ سب سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ صاحب پر پلاند ہے نبیوں کے سردار ہیں ہم ان کو ماننے والی امت ہیں لیکن بدقسمت ہی دیکھیں وہی امت جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے ان کی قول و فیل میں باقی تمام امتوں سے زیادہ تضاد نظر آتا ہے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے جوانی وہاں گزاری اب تو وہاں جو کچھ شریف لوگ کچھ شریف لوگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی اکثریت جو ہے وہ مذہبی منافرت کی ماری ہوئی ہے ان کی اولادوں یا ان کے بڑوں نے جب آنکھ کھولی تو وہ مذہبی منافرت کی تقاریر سنتے سنتے بڑے ہوئے اور پھر ان کو جو لیڈر ملے کوئی ڈکٹیٹر ملے فوجی یا سیاسی لیڈر انہوں نے بھی جب اپنی کرسی کو کبھی ہلتے دیکھا اپنی پاور کو کم ہوتے دیکھا تو انہوں نے مذہب کا سہارہ لے کے وہاں بسنے والی کمزور جو کمیونٹیز تھی ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا آپ سب جانتے ہیں میری مراد کون سی کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ جو رپورٹیں دیتی ہیں اس میں پاکستان کا نام سرے فہریس تاتا ہے کہ وہاں ظلم اور زیادتی کی کون کون سی جو نئی نئی جو کیا کہتے ہیں ایجاد کی گئی ظلم کی کہانیاں وہاں لکھی جاتی ہیں بہرہ اس وقت میرے مد نظر ایک بزرگ جو کل وفات پا گئے ان کا جو کردار یا جو وہ وقت گزار کے گئے اس دنیا میں کیونکہ میں نے وہ جب سنا تو میرا دل کیا کہ میں روٹین سے ہٹ کے ان کا ذکر خیر ضرور کروں کیونکہ کافی دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ غامکی خبریں سناتے ہیں قبرستان میں نے کچھ کم کیا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی شخص سے کسی بھی حوالے سے اگر ہو تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں کسی کا تعلق ٹی آئی کالج ربوہ کے حوالے سے امارہ جڑا ہوا ہے پھر سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہمارے احمد یا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی جو اچھی کی گئی کاوشیں ہیں ان کا ذکر کریں تاکہ جو لوگ سنیں وہ لازمی ان کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں آپ سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے زندگی تو ایک کتاب کی طرح ہے پہلا صفحہ پیدائش آخری صفحہ موت درمیانی صفحات خالی پڑے ہیں اس میں جو پسند ہو لکھ لیں بس ایسا کچھ لکھیں کہ اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو اب آپ دیکھیں یہ جو بزرگ جن کا میں ابھی ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں ان کی جو موت ہوئی یا جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا وہ وقف عارضی کر کے اپنی رہائشی ملک سے دوسرے ونزویلہ میں یا کون سے ملک میں گئے ہوئے تھے اور وقف عارضی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پنچانے ان قوموں کے پاس جنتہ کبھی نہیں پہنچا یا وہ وقف عارضی جس میں لوگ دوسرے لوگوں جو کمزور ہوتے ہیں ان کو دینی تعلیم یا ان کو کچھ نماز سے کھانے یا اور جو اخلاقی عداد کی بہتری کے لیے وہاں جاتے ہیں تو اب ان بزرگوں کا میں تھوڑا آپ کو تعرف کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹی آئی کالج ربوہ کے اولڈ سٹوڈنٹس رہے ہیں اور ہمارے جرمنی میں جو اس وقت صدر ہیں انہوں نے کچھ ان کا تعرف جو کروایا ہے میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں امید ہے کہ دوست جب یہ سنیں گے تو نہ صرف ان کو بلکہ ہمارے جو بھی گزرے ہوئے بزرگ ہیں جو بھی نوجوان ہیں بچے ہیں خواتین ہیں ان سب کے لیے دعاوں میں ان کو یاد رکھے گئے محترم عبدالعفور ڈوگر صاحب یہ اطلاع دیتے ہیں کہ مکرم سید تنویر شاہ صاحب اف کینیڈا سیسکا ٹون بروز منگل تئیس پانچ اچانک ہر قلب بند ہونے سے وفات پا گئے انہ نلہ و انہ علیہ راجعون آپ محترم سید بشیر احمد شاہ صاحب مرہوم دواخنہ خدمت خلق کے ساہزادے تھے آپ نے فرنکفرٹ جرمنی سے ہوتل منیجمنٹ کا کورس کیا اور انیس سب چتر میں کینیڈا شفٹ ہو گئے اور وہاں آپ کو جماعت کی خدمت کا موقع بھی ملا ریجنل امیر لوکل امیر اور صدر جماعت بھی رہے آج کل وقف آزی پر تھے آپ بہت مہمان نواز تھے خاک سار یعنی عبدالفورڈوگر صاحب جب انیس سو پچھتر کے آغاز میں جرمنی آئے تو آپ کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور بہت خدمت بھی کی ایک دو ویک کے بعد خاک سار کو اپنی رہائش مل گئی اس کے بعد بھی رہنمائی کرتے رہے آپ سے وفات سے دو روز قبل رابطہ بھی ہوا تھا مگر آج اچانک وفات کی اطلاع مصدول ہو گئی آپ سے بڑے ایک بھائی نصیر احمد شاہ صاحب ہیں اور تین چھوٹے بھائی سید شبیر شاہ صاحب سید زہیر شاہ صاحب اور سید تبشیر شاہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنرلت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی یہ سنیں گے اپنی زندگی میں جس کسی سے بھی کچھ فیض پایا کچھ فیضہ اٹھایا ان کو اس دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو اچھے الفاظ کسی بھی شخص کے متعلق جب کوئی سنتا ہے انسان تو اس کے اندر بھی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کام آئے کسی کے فائدہ کے لیے وہ بھی کچھ کرے بہرحال یہ مناظر جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی کسی نہ کسی جگہ اسی طرح زمین کے نیچے ہونا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو زیادہ تر پاکستان میں آباد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے دوسروں پہ جتنا مرضی ظلم ڈھالیں زیادتی ڈھالیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی آج کراچی کے اندر ایک ہائی کورٹ کے جاجنے وہ کیس جس میں سید تارک صاحب جو احمد علی شاہ صاحب کے بیٹے وکیل کراچی میں جب انہوں نے کیس کراچی میں ان احمدیوں کے لیے لڑنا چاہا جو مسجد کے منارے جو کہ کراچی مسجد کے اندر بڑی دیر سے یہ چاہا گرانے پہ وہاں گئے اور جا کے پرچا کروایا کہ بھئی آپ یہ ہمارے مسجد کے میں تو پولس نے الٹا ان کو پکڑ لیا کیوں کہ وہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے ان نام نحاد مسلمانوں کی کہہ لیں یا ان علماء سو کی کہہ لیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی شکل یا دین کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے ان کے کہنے پہ انہوں نے احمدیوں کو پکڑ لیا اور جب یہ وکیل حاضر ہوئے اور ان کے دلائل مضبوط دیکھے تو دوسرے وکیل جو کہ جماعت احمدی اس تعلق نہیں رکھتے وہ کٹھے ہو گئے اس جج کے خلاف کہ آپ نے زمانت نہیں دینی ایک دو پیشیوں کے بعد آپ جو فیصلہ جج نے دیا ہے اس فیصلے کے اوپر اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ انہوں نے جاج صاحب نے لکھا ہے کہ اس کیس میں کچھ جان ہے ہی نہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کا نام کے ساتھ سید لگتا ہے اور سید جو ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی لگتا تھا ان کے بھی دہشی تھا اس میں آپ کیا کیس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو مولوی یا مولویوں کے آگے سکھائے ہوئے بنے نئے وکیل انہوں نے شور ڈالا میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ان کے اگر آپ بیان سنیں گے حیران رہ جائیں گے سنن کے کہ ان کے لئے یہ جو قبریں ہیں یہ جو بہتہ ان کو دماغوں میں ہے ہی نہیں منافرت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انسان ظلم و زیادتی کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے یہ قبریں ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں میں ابھی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کی وہ ملکلی وکیلوں کی جو تقاریریں وہ شیئر کروں گا بس آج اتنا ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ قرم شاہ صاحب کو جنرل تفردوس میں جگہ دے ان کے لواحکین ان کے بچوں کو ان کے عزیز و کارک کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین